جو دنگ وغیرہ یورین وغیرہ ان کا ڈیکمپوزیشن سے بنتا ہے فارم یارڈ مینیور سے لیکن یہاں پہ کمپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی پلانٹ باڈی انیمل باڈی ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں تو انہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک گڑھا پیٹس مطلب ہوتا ہے گڑھا تو ایک گڑھے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں انہیں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کمپوزٹ کو اور ڈم کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ کچھ منت تک جو اس گڑھے کو کور کر کے پیٹس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں پھر دو یہ آپ کے ڈھائی مہینہ بعد جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ کیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے مینیورز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں انہیں فنگی بیکٹیریا وغیرہ لگ کے جو ہے انہیں پورا ڈیکمپوز کر دیتا ہے اور کمپوزٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ بھی ایک طرح کا آپ کا مینیورز ہے تو مینیورز کا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ایڈوانٹیج ہم نے تین طرح کا مینیورز پڑھا فارم یارڈ مینیورز ایک آپ کا گرین مینیورز اور ایک آپ کا کمپوزٹ اب یہ جو مینیورز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں سوائل میں اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے فائدہ کیا ہے تو یہ سوائل کی کوالیٹی کو انکریز کرتا ہے سوائل کو زیادہ فٹائل بنا دیتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے آپ کی کہ یہ جو ہے جیسے سوائل میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ موائسٹر والے سوائل ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وارٹر کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کے وارٹر کو ہولڈ کر کے رکھنے کی کیپیسٹی کو یہ انکریز کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا تھرڈ ایڈوانٹیج کیا ہے یہ سوائل کو پورس بناتا ہے تاکہ پورس مطلب ہوتا ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے چھید پریزنٹ ہوتے پورس پریزنٹ ہوتے اور اس پورس کے تھرڈو جو ہے وہ آپ کا گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ گیسیس ایکسچینج میں یہ سوائل کو پورس بناتا ہے تاکہ اچھے سے گیسیس ایکسچینج ہو سکے اس کے بعد نیکشٹ آپ کا ہے کہ یہ سوائل کو جو ہے وہ آپ کے فرینڈلی بناتے ہیں یہاں پہ آپ کے سوائل کو کیا کرتے ہیں ایک دام آپ کے فرینڈلی بناتے ہیں تاکہ جو ہے مائکروبز جیسے کہ آپ کے کچھ ارث وارم بغیرہ جو ہے وہاں پہ گرو کر سکے اور ارث وارم کا کام ہے سوائل کی فٹیلیٹی کو انکریز کرنا تو یہ بھی ایک کام ہے آپ کا مائنیورز کا نیکشٹ آتے ہیں ہم لوگ فٹیلائزرز پہ تو فٹیلائزرز جو ہے یہاں ہم لوگ جو مائنیورز کا پریپیرشن ہم لوگ دیکھیں کہ مائنیورز کہاں پریپیر کیا جا رہا تھا یہ فلڈ میں پریپیر کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے اینیملز کا ویشٹ ہو گیا یا اینیمل باڈی وغیرہ ڈیکمپوز ہو کے یہ کنوٹ ہو رہے ہیں مائنیورز میں تو یہ بہت ہیوی ہوتے بلکی ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ مائنیورز کو کیری کرنا تھوڑا آپ کا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور یہ اسمیل کاؤز کرتے ہیں اس لیے ہم اسے آپ کے ٹانز سے ہٹ کے آپ کے تھوڑا دوسرے جگہ پہ ہم اس کا پریپیرشن کرتے ہیں لیکن فٹیلائزرز کیا ہے فٹیلائزرز کو ہم لوگ کہاں پریپیر کرتے ہیں ہم لوگ اسے لیبریٹریز یا فیکٹریز وغیرہ میں فٹیلائزرز بنایا جاتا ہے فٹیلائزرز جو ہے وہ آپ کے کیمیکل سبسٹانسز ہیں اور ان میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتا ہے جیسے کی کچھ خاص نیوٹرینٹس آپ کے نائٹروجن ہو گیا فوسفورس ہو گیا پوٹیشیم وغیرہ ان میں بہت زیادہ امونٹ میں کیونکہ یہ آپ کے جو ہیومن انہیں پریپیر کرتے ہیں تو ہیومن جو ہے وہ پریپیر کرنے وقت یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہاں پلانٹس کو کون سا نیوٹرینٹس جو ہے سب سے زیادہ امونٹ میں چاہیے یہ وہی چیزیں ان میں ایڈ کرتے ہیں فٹیلائزرز کو کہاں پریپیر کیا جاتا ہے فیکٹریز میں منیورز کو میں نے کہاں بتایا تھا فیلڈ میں the most commonly used فٹیلائزرز are NP کے فٹیلائزرز ابھی میں نے بطایا کہ فٹیلائزرز میں زیادہ تر کون کون سے نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم تو ان فور ہوتا ہے آپ کا نائٹروجن پی فوسفورس اور پوٹیشیم اس لیے یہ تین طرح کے جو نیوٹرینٹس ہیں important major nutrients ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس لیے جو ہے جو بہت زیادہ جو فارمر لوگ جو فٹیلائزرز کو یوز کرتے ہیں تو ان کا نام دیا گیا ہے NP کے فٹیلائزرز یعنی اس فٹیلائزرز میں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم بہت زیادہ امونٹ میں پریزنٹ رہے گا these supply نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم to the crops some other fertilizers and the nutrients supplied by them are urea supplies nitrogen یہاں پہ دیکھئے کچھ اور other fertilizers جیسے ہیں آپ کے urea ہو گئے cn ہو گئے پھر آپ کے ڈائی امونیوم ہو گئے یہ ڈائی امونیوم فوسفیٹ ہے یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کون کون سن نیوٹرینٹس یہ supply کرتے ہیں تو urea کیا supply کرتا ہے سوائل کو آپ کا نائٹروجن cn c ہوتا ہے آپ کا کیلسیم ای امونیا اور ان نائٹریٹ تو cn جو ہے وہ کیلسیم اور نائٹروجن supply کرتے ہیں ڈائی امونیوم فوسفیٹ جو ہے وہ کیا supply کرتے ہیں نائٹروجن اور فوسفورس اب ہم لوگ آتے ہیں کہ fertilizers کی advantage پہ یہ ہم نے دیکھا کہ fertilizers کیا ہوتا ہے تو fertilizers جو ہے وہ chemical substances ہیں جو ہم لوگ نیوٹرینٹس کے روپ میں use کرتے ہیں اسے سوائل میں ہم لوگ apply کرتے ہیں fertilizers کو کہاں پریپیئر کیا جا رہا تھا فیکٹریز میں پریپیئر کیا جا رہا تھا اور ان میں سب سے زیادہ جو most common nutrients جو ہوتے ہیں آپ کے nitrogen phosphorus اور پوتیشم اس لئے زیادہ تر جو commonly use ہوتا ہر جگہ کون سا fertilizers use ہوتا NP کے fertilizers ہوتا کیا ایڈوانٹیج ہے تو دے آر ایزی ٹو ہینڈل میں نے ابھی بتایا تھا کہ fertilizers آسانی سے آپ کہیں بھی کر سکتے ہو اسے use کر سکتے ہو دوسرے جگہ کر کے بھی لے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا منور کے طرح ہیوی نہیں ہوتا ہے یہ بہت لائٹ میں ہوتے ہیں دے پروائیڈ سپیسیفک نیوٹرینٹ اسوائل یہ جو سوائل کو جس طرح کا نیوٹرینٹ چاہیے وہ سپیسیفک نیوٹرینٹ اسوائل کو پروائیڈ کرتے ہیں دے آر کنسٹریٹر سورس آف سوائل نیوٹرینٹ سے ان میں جو سوائل کو اگر زیادہ مانٹ میں نیوٹرینٹ چاہیے وہ سپلائی کرتے ہیں جہاں پہ کچھ فائدہ رہتا ہے تو کچھ نقصان بھی ہوتے تو آئیے دیکھتے ہیں فٹیلائزر کا کیا نقصان ہے تو فٹیلائزر جو ہے مینیور بھلے آپ کا ٹائم لیتا ہے فٹائل بنانے میں لیکن یہ آپ کی سوائل کی فٹیلیٹی کو مینیور بہت زیادہ بڑھاتے تا لیکن یہ فٹیلائزر جو ہے وہ آپ کے مینیور کے کمپیریزن میں یہ اتنا زیادہ فٹائل نہیں کر پاتا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو فٹیلائزر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے وارٹر پولیوشن کاؤز کرتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہم انہیں سوائل میں اپلائی کرتے ہیں اور پھر پانی جب ڈالتے تو وہ وارٹر کے ساتھ آپ کے فلو کرتے ہوئے کسی ندی طلاب میں جا کے وہ انٹر کر دیتے ہیں اور وہ پانی پولیوشن کر دیتا ہے